ٹویلتھ ورلڈ کپ کا فائنل انگلینڈ اور نیوزی لینڈ کے درمیان آج کھلا جارہا ہے لڈوٹس کے گراؤنڈ کے اندر نائنٹین نائنٹی سکس کے بعد یہ پہلا موقع ہوگا تئیس سال بعد کوئی ایک نئی ٹیم کو جو نا ورلڈ چیمپئن بننے کا موقع ملے گا اس سے پہلے جو انگلینڈ ہے اب تک جو نا چار دفعہ پتہ فائنل میں کوالیفائی کرنے کا اعزاز حاصل کر چکی ہے آج کے محج کو شامل کر کے اور نیوزی لینڈ کے لئے سیکنڈ ٹائم ہے لاسٹ ٹام 2015 میں نیوزی لینڈ فائنل میں آیا تھا لیکن انفارچنٹل ہار گیا تھا آج 2019 کے فائنل میں آیا ہے اور انگلینڈ اسی طرح جو فرس ٹائم 1979 کے فائنل میں اس نے کھیلا تھا اس کے بعد 1987 میں پھر 1992 میں اور اب 2019 میں اچھا یہ ورلڈ کپ بڑا انٹرسٹنگ ہے مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو نیوزی لینڈ اور انگلینڈ کے درمیان آج فائنل کھیلا جا رہا ہے یہ دونوں واحد ٹیمیں اس ورلڈ کپ کی ہیں جس کو پاکستان نے شکست دیا فرس ٹائم پاکستان انگلینڈ کو ہرائیا اور فرس ٹائم نیوزیلینڈ کو پاکستان نیوزیلینڈ کو ہرائیا تو یہ دونوں ٹیموں کو پاکستان نے ایک بڑا اچھا جو ہے نا ایک ان کو ڈیفیٹ کیا لیکن انفرچنٹلی پاکستان اپنے سٹارٹ کے میسیز جو ہے نا وہ ہار گیا آج پاکستان فائنل کیل رہا ہوتا جو مجھے لگ رہا تھا بس ایک بیٹ لک ہوئی اور اسی طرح آج یہ دیکھنا پڑے گا کہ جو بارش کے امکانات ہیں وہ فیلحال تو جو ویدر پورٹ کے مطابق کم ہیں لیکن اگر بارش ہو جاتی ہے تو پھر جو میچ ہے وہ کل کھیلا جائے گا اور اگر کل بھی بارش ہو جاتی ہے تو پھر دونوں ٹیمیں جو ہے چیمپین قرار پائیں گی اس ورلڈ کپ میں جو ایک ویک پوائنٹ لگا تھا جو بارشوں کا سلسلہ جو بہت زیادہ کافی سارے جو میچیز تھے وہ بارش کی وجہ سے متاثر ہوئے جس میں پاکستان اور سٹری لنکا کا میچ بھی تھا اگر شاید وہ میچ ہو جاتا تو می تھی کہ پاکستان ٹاپ فور کے لیے کوالیفائی کر جاتا لیکن بہرحال ایک انٹرسٹنگ میچ ہوگا مجھے آج کی میچ میں لگ رہا ہے کہ جو نیوزی لینڈ کو میں کافی فیورٹ دیکھ رہا ہوں اوورال میچ تو یہ 50-50 ہے لیکن نیوزی لینڈ کے مجھے چانس زیادہ لگ رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ نیوزی لینڈ کی جو باولنگ ہے نا باولنگ ہے وہ انگلینڈ کی نسبت کافی سٹرانگ باولنگ ہے ٹرینڈ باولڈ کو دیکھ لیں میٹ ہنری کو دیکھ لیں اسی طرح لاکی فرگو سن ہے اسی طرح جیمز نشم ہے ان کی ایک اچھی باولنگ کمبینیشن بہت اچھا ہے اور ویلیم سن اور روس ٹیلر ہر میچ کے اندر پرفارم کر رہے ہیں لیکن انگلینڈ کو بھی ایزی نہیں لیا جا سکتا جیسن روی ورلڈ کلاس بیٹس مین ہے جو روٹ مورگن ان کے جو آورال جو جو اس بٹلر آپ ساری چیزوں کو دیکھیں انگلینڈ کی جو بیٹنگ نائن ہے وہ بہت سٹرونگ ہے لیکن اگر دیکھا جائے تو نیوزی لینڈ کی باولنگ جتنی سٹرونگ ہے وہ بیٹس مین کو کافی ٹاف ٹائم دے سکتی ہے تو مجھے آج کے میچ میں جو نیوزی لینڈ ہورٹ فیورٹ دکھائی دے رہا ہے تو دیکھتے ہیں کہ آج کے میچ میں کونسی ٹیم ہے جو 2019 کی جو ورلڈ شیمپین قرار پائے گی ایک انٹرسٹنگ فیکٹ یہ بھی ہے کہ آج کے میچ فائنل کے حوالے سے اس ٹیڈیم میں جتنے جو تماشاہی میچ دیکھنے کے لیے آئے تھے ان میں فورٹی ون پرسنٹ ٹکٹس انڈینز کے پاس تھیں کیونکہ اس سیمی فائنل میں ہی انہوں نے آن لائن ٹکٹس خرید لی تھی بلکہ اس سیمی فائنل سے پہلے ان کو بہت زیادہ مطلب ایکسپیکٹیشن تھی کہ انڈیا جو فائنل کھلے گا لیکن انیکسپیکٹیٹلی ٹیم انڈیا اٹھارہ رنز کے ساتھ جو نیوزی لینڈ کے ہاتھوں ہار گئی اور اسی طرح جو آسٹریلیا ہے وہ آرٹ ویکٹ سے ہار گئی تو بہت زیادہ جو آج ایکسپیکٹ ہیا جا رہا تھا کہ انڈیاں سپیکٹیٹرز ہیں وہ آج کیا میچ دیکھنے کے لیے آئیں گے لیکن انفرچنٹلی ان کی ٹیم آج فائنل کے لیے نہیں کوالی فائنل کر سکی بلکہ اس کے علاوہ انڈیاں ٹیم کو چودہ جولائے سے پہلے کا ریٹن ٹکٹ نہیں ملا ان کے مائنڈ میں ہی نہیں تھا کہ ہم سیمی فائنل ہیں وہ ہار سکتے ہیں لیکن انفرچنٹلی کسی نہ کسی ایک ٹیم نے تو ون کرنا ہی تھا وہ نیوزیلینڈ نے ون کر دیا تو آج کا میچ ہے یہ کافی انٹرسٹنگ لگ رہا ہے دیکھتے ہیں کہ آج کا میچ کس طرح سے ہوتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے فرینڈز آج کے میچ میں آپ انگلینڈ کو سپورٹ کر رہے ہو کہ آپ نیوزیلینڈ کو سپورٹ کر رہے ہو ویچھے تو جو ایشین ٹیمز ہیں جو پاکستانی کرکٹ فینز اور انڈیاں کرکٹ فینز ان کے لئے تو یہ مطلب ورلڈ کپ بڑا ارریلیونٹ ہو گیا ان کو مزا نہیں آرہا کیونکہ کوئی بھی ایشین ٹیم ہے وہ فائنل میں نہیں ہے انڈینز کا خیال ہے کہ انڈیا کو ہونا چاہیے تھا اور پاکستانیز کیا ہے کہ ہماری ٹیم کو ہونا چاہیے تھا لیکن دونوں ٹیم میں ہی نہیں ہیں اس کے علاوہ سری لنکا کی ٹیم بھی نہیں ہے ٹھیک ہے جو ہر سال ایک جو کہ ہر دفعہ کی طرح ورلڈ کپ کے اندر ایک اپسیٹ دے سکتی ہے وہ بھی اس دفعہ بڑی بیٹلک ان کے ساتھ ہوئی ہے تو برحال کومنٹ سیکشن میں آپ نے بتانا ہے کہ آپ کونسے ٹیم کو سپورٹ کر رہے ہیں اور ابھی تک دیکھا جائے تو جو ہے نا پانچ دفعہ آسٹریلیا جو نا وہ ورلڈ چیمپین بن چکی ہے اور دو دفعہ انڈیا بن چکی ہے اور دو دفعہ ویسٹ انڈیز بن چکی ہے اور ایک دفعہ پاکستان اور ایک دفعہ سٹریلنکا بن چکی ہے تو دیکھتے ہیں کہ آج کے میچ میں اب انگلینڈ بنتا ہے یا نیوزیلینڈ بنتا ہے مجھے تو نیوزیلینڈ لگ رہا ہے اب آپ نے بتانا ہے کومنٹ سیکشن میں کہ آج کی کونسے ٹیم کو آپ سپورٹ کر رہے ہیں اور جو نئے لوگ آئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دمائیں تاکہ ریسنٹ ویڈیوز آپ کو ٹائپیں مل سکیں اب تب بہت سارا خیال رکھئے گا پھر ورلڈ کپ کے میچ کے بعد آپ سے بات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ تھانکس فور ووچین